بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں عظمت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عظمت نامہ ناظرین آج کے سپیشل وی لاغ میں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے رٹی آئی رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ کے حوالے سے معلومات اور ہمارے ساتھ آج سٹوڈیو میں موجود ہیں اس وقت جناب ایک جانیمانی شخصیت ہیں اس فیلڈ میں جنہوں نے رٹی آئی کے لیے بڑی کابشیں کی ہیں کوششیں کی ہیں اور خود بھی انہوں نے مختلف شعبہ جات کو مختلف ڈپارٹمنٹس کو معاشرے کے ایسی چیزوں کو جاگر کرنے کی کوشش کی ہے رٹی آئی کے ذریعے جو یقیناً دبا دی جاتی ہیں دب دی جاتی ہیں یا جن کو مخفی رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے یا جن پر آمت الناس کی توجہ نہیں جاتی ہے آمر بلوش صاحب سٹوڈیو میں موجود ہیں جنہوں نے حالی میں جامعہ کراچی پر ایک گرفت کی اور جامعہ کراچی سے رٹی آئی کے ذریعے ایک سوال پوچھا جس میں جامعہ کراچی نے حسب معمول لہ دلال سے کام لیا اور انہوں نے ان کے رٹی آئی کے جواب نہیں دیئے کیوں نہیں دیئے ان کے سوالات کیا تھے اس کے بعد کیا معاملہ ہوا یہ کمیشن میں چلے گئے اب کیا فیصلہ آیا یہ عدالت کے دروازے پر کیسے پہنچے عدالت سے کیا استعداد کی ہے سارا کچھ جانتے ہیں آمر صاحب سے آمر صاحب السلام علیکم آمر صاحب مارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ کے تحت جامعہ کراچی کو کچھ سوالات بیجے وہ سوالات کیا تھے سار میں نے سب سے پہلے جامعہ کراچی کو رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ میں چودہ نومبر دوہزار تریس کو ایک آٹی آئی ریکویسٹ بیجی جامعہ کراچی کے ریجسٹرار جو کہ ایکس آفیشو اور ڈیزگنیٹڈ آفیسر بھی ہیں جامعہ کراچی کے انڈر رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ سوالات کیا تھے آپ کے کہ آپ اسیم لوگ کالج کے دوہزار تیرہ سے لے کے دوہزار بیس تک آپ نے جتنے بھی طلبات کو اور طلباؤں کو ڈیگرییاں ایشو کی ہیں ایل ایل بی کی ان کے مجھے نام رول نمبر اور ایڈوکیشنل ڈیٹیل بتائے جائے یعنی کہ آپ نے ان سے یہ چیز پوچھی کہ دوہزار تیرہ سے لے کے دوہزار بیس تک یہ جو سات سالوں میں جن بچوں نے ایل ایل بی کیا ہے جن کا اسیم لوگ میں جو پڑھتے تھے لیکن ڈیگری ان کو جامعہ کراچی نے اور اگزام لے کر جامعہ کراچی نے ان کو پاس اوٹ کرنے کے بعد ڈیگرییاں دی ہیں ان کی معلومات دے دیں وہ تو میرے خال میں اوپن ہوتی ہیں ساری ریزلٹ بھی ظاہر ہے ان کا بنتا ہے لیکن نام نہیں ہوتا رول نمبر ہوتا ہے تو آپ نے نام کے ساتھ پوچھا ہے معاملہ جی میں نے نام کے ساتھ پوچھا تھا اور اس پہ جامعہ کراچی نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا میں کمیشن چلا گیا سندھ انفرمیشن کمیشن پھر آپ نے ریویو فائل کیا ان کو جی میں نے انٹرنل ریویو وائس چانسلر صاحب کو فائل کیا پندرہ دسمبر دوہزار ترہیس کو لیکن اس کا مجھے کوئی جواب نہیں آیا تو اس کے ایک مہینے بعد میں سندھ انفرمیشن کمیشن چلا گیا سندھ انفرمیشن کمیشن کے نوٹسس پہ انہوں نے یہ جواب آ کے دیا کہ اگر ہم نے یہ انفرمیشن دی تو ہمارے سٹوڈنٹ کی پرائیویسی بریچ ہو جائے گی اور ان کو جو ہے نا بہت سارے ان کے زندگیوں میں مسئلے ہو سکتے اس لئے ہم یہ انفرمیشن نہیں دے سکتے اور اس انفرمیشن کو انہوں نے یہ پریئر کی کہ یہ ایکسکلوڈڈ انفرمیشن ہے انڈرسین ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹو انفرمیشن ہے یعنی کہ ہم یہ نہیں دیں گے یہ طالب علم کی پرائیویسی ہے اس میں پرائیویسی والی کیا ویسے آپس کی بات ہے پرائیویسی والی اس میں کیا بات ہے سٹوڈنٹ کا نام سب کو پتا ہوتا ہے ایڈمنٹ کارڈ اس کا چھپتا ہے انڈرونمنٹ کارڈ اس کا بنتا ہے وہ بیٹھ کے اگزام دیتا ہے اس کے سینکڑوں کے حساب سے اس کے کولیگز ہوتے ہیں اس میں پرائیویسی کی کیا بات تھی جو آپ پرائیویسی والی پوچھ رہے تھے ان سے یہ تو جامعہ کراچی کے وکیل صاحب نے وہاں آکے یہ پریئر کی کہ یہ پرائیویسی اور انہوں نے آئین کے آٹیکل چودہ کا والا دیا جس پہ جب کمیشن کے سامنے وہ آئین کا آٹیکل پڑا گیا تو وہ صرف چادر اور چاردیواری کی پرائیویسی کے حد تک تھی اور کسٹوڈیل ٹورچر کے حد تک تھی اس کا کوئی بھی تعلق کسی کے نام سے نہیں تھا برحال اس میں کمیشن میں ایک مہینے تک بیعث چلتی رہی اور پندرہ مارچ دو ازار چوبیس کو کمیشن نے اس کیس میں کمپلین نمبر اٹھارہ بٹا دو ازار چوبیس میں اپنا فیصلہ محفوظ کر دیا اور نو تاریخ کو اسی مہینے مجھے وہ فیصلہ آیا کتنا ٹائم لگا آپ کو کمیشن میں جا آپ کمیشن میں کب گئے اور اب فیصلہ کتنی عرصہ بادا ہے میں کمیشن میں پندرہ جنوری دو ازار چوبیس کو گیا اسی سال اور فیصلہ مجھے نو سیکتمبر دو ازار چوبیس کو موصول ہوا تقریبا نو مہینے بعد اچھا تو اب یہ فیصلہ آ گیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی آپ نے واپس لکھا کمیشن کو کہ اس پہ امپلیمنٹ بھی کیا جائے کہ ڈیٹا مجھے دیا جائے پروائیڈ کیا جائے جامعہ کراچی کو پبند کیا جائے سر اس پہ ابھی کمیشن کا نو سیکتمبر کا جو آرڈر ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ سات ورکنگ ڈیس کی اندر اندر جامعہ کراچی مجھے ان سٹوڈنٹوں کے ناموں کی فیرست موئیہ کرے اور کمیشن کو ریپورٹ کرے جس کے ابھی میرے خیال سے ایک دو دن رہتے ہیں لیکن اسی رواہ بھی کہ میں کمیشن میں امپلیمنٹیشن کے حوالے سے درخواست ظاہر کرنے گھر آزر رکھتا ہوں اچھا اگر امپلیمنٹیشن کی حکم نامہ چلا جاتا ہے جامعہ کراچی کو جامعہ کراچی پھر بھی حکم ادولی کرتا ہے تو دین آپ کا اگلا اقدام کیا ہوگا آپ یہ انفرمیشن حاصل کرنے کے لیے مزید کہاں تک جا سکتے ہیں اور کہاں تک جائیں گے اور کیا پریئر لیں گے آپ سر کمیشن کے پاس سنٹ ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ میں یہ اکتھیار حاصل ہے زیرے زپا فندرہ کہتا ہے کہ وہ کسی بھی ڈیزگنیٹڈ افیسر کو جرمانہ آئیت کر سکتا ہے جو اس کے بیسک پیک ہے کم سے کم دس پرسنٹ ہوگا اگر یہ جرمانہ آئیت ہوگا تو یہ چونکہ ایکس یہ اپنا جو اس کے تحت ڈیزگنیٹڈ افیسر ہے جامعہ کراچی کے وہ ریجسٹرار ہیں تو کیا یہ جرمانہ ریجسٹرار پہ آئیت ہوگا دس پرسنٹ ان کی سیلری سے کٹا جائے گا جی بلکل چونکہ قانون میں سکر ڈیزگنیٹڈ افیسر کا موجود ہے تو یہ اس کے بعد اگر ان کو یہ جرمانہ لگ جاتا ہے تو ان کی سروس پہ کیا اثر انداز ہوگا یہ معاملہ یا نہیں ہوگا یہ تو جب بھی کسی آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کسی بھی گورنمنٹ سرونٹ کو شوقات نوٹیس ایشو ہوتا ہے اور ایک طرح سے تو یہ جرمانہ ایک سزا ہوئی جو ان کو سنایا جائے گا چونکہ قانون میں فائن کا لفظ یوزے جو ایک سزا ہے تو اس پہ ان کے متعلقہ ڈیپارٹمنٹ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا اس کے پینل کونسکوینسز ہوں گے اور اگر یہ جرمانہ لگا ہوں ٹھیک ہے تو اگر نہیں دیتا جا ایک فرض کر لیتے ہیں ہماری خواہش بھی یہ ہے کہ وہ دے اور اس پر عمل کرے لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ نہیں دیتا جامعہ کراچی آپ کو یہ ڈیٹا تو دین آپ کہاں جائیں گے کیا کریں گے اس کے بعد کا اقدام کیا ہوگا آپ کا سر میرے خیال سے اگر کمیشن کے آرڈر کو جامعہ کراچی ماننے سے انکار کرتا ہے تو قانون میں واضح اکتیارات کمیشن کے پاس موجود ہے سیکشن پندرہ میں اور ایزویل ہے سیکشن سولہ میں موجود ہے اگر کوئی اکسٹریم لیول پہ چلا جاتا ہے تو کمیشن میں فائل ریفرنس ٹو کوٹ کوٹ میں ایک ریفرنس فائل کر سکتے ہیں جس کی دو سال سزا ہے اگر کوئی اس ایکٹ کے کسی بھی پرویشن کی وائلیشن کرے یا کمیشن کے کوئی آرڈر کو نہ مانے تو یہ تو کمیشن پہ ہے اب بات کمیشن پہ آگئی ہے کہ وہ کس طرح اپنے آرڈر پہ عمل درامت کروا سکتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ جامعہ کراچی کو اب اخلاقی طور پہ یہ کام یہ معلومات دے دینی چاہیے آرڈر بھی آ گیا ہے اچھا اب ایک اور چیز جو یہ جتنی باتیں بھی ہم نے کی ہیں یہ ایز پر ڈاکومنٹ تھی ٹھیک ہے کچھ رولز میں تھا کچھ ڈیٹا میں تھا کچھ آپ کی درخواست سے متعلق تھا کچھ فیصلے کے متعلق تھا اب جو سوال میں آپ سے کرنے لگا ہوں یہ یقیناً سوال جو ہے میرا آپ سے ضرور ہے لیکن اس کا جواب آپ کے دماغ میں ہے یہ کسی ایویڈنس میں کاغذات میں نہیں ہے تو اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جو سوالات آپ نے پوچھے ہیں یہ ڈیٹا اگر آپ کو مل جاتا ہے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے فار اگزمپل کہ عظمت خان نے جامعہ کراچی سے پڑا ہے تو مجھے اس کی معلومات دے دی جائے تو میرے بارے میں جامعہ کراچی آپ کو معلومات دے دے اب اگر اس نے دے دیں اور اس میں کیا چیز کیا ہے جو آپ ڈونڈنا کیا چاہتے ہیں اس سب کے بیچ میں کہ اگر آپ کو سات سال کا ڈیٹا مل جاتا ہے تو اس میں سے کیا نکالیں گی کیا ملے گا آپ کو سر سب سے پہلے تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ٹرانسپیرنسی لائی جائے اداروں میں اور پبلک بوڈی میں اور ٹرانسپیرنسی سیکریسی کے کلچر کے تحید نہیں آ سکتی اس کے لیے آپ کو اوپن ہونا پڑتا ہے اپنی معلومات شیئر کرنے پڑتی ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کا اسٹرکچر کیا ہے سندھ ہائی کورٹ کی بھی اس پہ ججمنٹ ہے جس پہ کمیشن نے اپنے فیصلے میں نکل کی ہے کہ دو آزار بارہ میں سندھ ہائی کورٹ نے تمام بورڈ اور یونیورسٹیز کو یہ ڈاریکشن دی تھی کہ آپ جتنے بھی اپنے تعلیمی اثنات ہیں یا تعلیمی ریکارڈ ہیں طلبہ کے ان کو پبلک کریں تاکہ کوئی اگر اسے اسکود یا جلد ازل ویریفائی کیا جا سکے کرنا چاہے تو ویب سائٹ پہ موجود ہو اس کا رونڈ نمبر ڈالیں تو اس کی ڈگری کی تصویر سامنے آ جائے کہ یہ بندہ ہمارے پاس پڑا ہوئے تو آپ نے یہ سارا اس لیے کیا ہے بلکل جی میرا تو یہی قیال ہے کہ یونیورسٹی کو نہ ہی صرف لوڈ اپارٹمنٹ بلکہ اپنے تمام ڈگریز کو پبلک کرنا چاہیے چونکہ ڈگریز تو کونوکیشنز میں ملتی ہیں سٹوڈنٹ کو ان کے نام ریکارڈ میں ہوتے ہیں تو اسے چھپانے کی تو کوئی وجہ نہیں اچھا ایک اور بات میں نے ذہن میں آ رہی ہے امر صاحب یہ اس وقت آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا یہ تو چونکہ جسٹس تارک جنگیری صاحب کا معاملہ اس کے بعد آیا ہے جب آپ نے پہلے درخواست دیوئی تھی اس طرح کی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ ولی آپ کے معاملے پہ جامعہ کراچی اس وقت پہلے ہی عمل درامت کر لیتا تو شاید ان کو یہ جتنی بڑی اب جامعہ کراچی کی بدنامی کا سبب بنا ہے یا جامعہ کراچی کو جن چیزوں کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ نہ کرنا پڑتا اگر وہ آپ کو پہلے ہی دے دیتے تو کیا تھا ایک لیٹر آتا جسٹس جنگیری کے متعلق بھی دیکھ لیتے اور وہ ریکارڈ دے دیتے یا ریکارڈ پہلے سے منشن ہوتا اس کی ویب سائٹ پہ تو ہر کسی کو آویلیبل ہوتا کیا خیال ہے جی میرا تو جو سوال تھا اسپیسپیکلی وہ اسیم لوگ کالج کے سٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ تھا جسٹس جنگیری صاحب کی ڈگری چونکہ بہت پرانی ہے لیکن آپ کے بات میں اس طرح وزن ہے کہ وہ اگر آلریڈی پبلک کرتے ہیں پرویکٹیو ڈسکلوزر کے تحرمتا ہے تو مجھے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کمیشن کے بھی ریسورسز آیا نہیں ہوتے ساری چیزیں اوپن ہوتی اب ہمیں ہر پروپیشن میں ہر فیلڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈگریز کا بہت بڑا ایشوز ہے اور اس ایشوز کو اس تعد ویریفائے اگر ہم وقت سے کر سکے تو وہ بہتر ہوگا اگر یونیورسٹیز اپنے تمام طلبات کے ریکارڈ کو پبلک کرے چاہے وہ نیجی یونیورسٹی ہیں اور پبلک یونیورسٹی ہو تو یہ ایک بہتر سٹیپ ہو سکتا ہے ٹرانسپیرنسی کے لیے ہمارے یا لوگوں کو مزید چیزیں کلیر ہوں گی بہت سارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے وہ فورن فورن چیزوں کی ویریفیکیشن کر پائیں گے ان کے ریسورسز کرچ نہیں ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں یہی رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ کا اصل مقصد ہے جی آمیر بلوش صاحب آپ کا بہت شکر ہے کہ آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے یہ صورتحال رکھی ہے ناظرین یہ جو معاملہ ہے جامعہ کراچی سے متعلق یہ صرف جامعہ کراچی سے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ ہر دوسرے اور تیسرے ڈپارٹمنٹ کا بعض ڈپارٹمنٹ بہت اچھے ہیں جیسے کہ سندھ پولیس کو اگر آپ لکھیں گے تو وہ فورن اس کا جواب بھی دیتے ہیں اسی طرح بہت سرے اور دیگر شبجات ہیں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی کسی نہ کسی حال تک بہت جلد آپ کو رپلائی دینے لگا ہے اور اسی طرح پولیس ڈپارٹمنٹ کو لکھیں وہ آپ کو رپلائی کر دیتا ہے دیگر کئی سرے ایسے ادارے ہیں جن کو آپ لکھیں گے وہ ڈریکٹ آپ کو رسپونڈ کرتے ہیں لیکن بعض ادارے ایسے ہیں جیسے کہ جامعہ کراچی وہ خود میں نے درجنوں آرٹی آئی کیے ہیں لیکن وہ کسی بھی صورت برائی راست کمپلینٹ کو برائی راست درخواست گزار کو جواب دینے کے بجائے وہ ضرورت یہ ان کو سمجھتے ہیں یا ان کے لیے یہ شاید آسانی ہوتی ہے کہ وہ لازمی کمیشن میں ہیں جب تک بندہ نہ جائے ان کی شکایت نہ جب تک آپ کریں تب تک وہ جواب نہیں دیتے ہیں یہ بعض اداروں کی ایک صورتحال بن چکی ہے نہ جانے اس میں ان کو کیا لطف آتا ہے یا کیا حکمت عملی ہے ان کی یہ نہیں پتا ہے لیکن آپ بھی ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں آپ کو بھی ہماری طرف سے یہ گزارش ہوگی ہم آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں اس لیے رکھتے ہیں کہ آپ بھی اپنے رائٹ کا استعمال کریں کسی بھی چیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں اور لیٹر لکھیں اسے دارے کو اس کا ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے اس کو اڈاپ کریں اور جاننے کے معلومات کو جاننے تک ایک رسائی بقاعدہ سے آپ حصل کریں اور اس لیے سارا پروسیجر ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کیا سوچتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ آئندہ کسی بھی لاغ میں اس کو اڈریس کیا جا سکے اسی کے ساتھ اپنے محضبان عزمت خان کو دیجئے اجازت اللہ نکبان